آسٹریلین گورنمنٹ نے ایک اور ٹریول رسٹکشن جو ہے وہ اس کو اینناؤنس کیا ہے یہ ٹریول رسٹکشن ہے کیا اور کن کن پہ اپلائے ہوتے ہیں اور کونسی اوریڈی ٹریول رسٹکشن ہیں وہ ان پلیس ہیں اور کونسے لوگ جو ہیں یا کونسے ویزا ہولڈرز ایون ٹیمپوری ویزا ہولڈرز وہ ٹریول ایگزیمشن لے کے آسٹریلیا میں آ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج اس حوالے سے میں بات کروں گا میرا نام لاسیر نواد ہے اور میں اوسٹریلیا میں رجسٹر مائے گریشن ایر جائنٹھ ہے آج میں بات کر رہا ہوں ایک اور ٹریول رسٹکشن جو کہ اوسٹریلین نے لگائی اب ہوتا کیا تھا کہ جو لوگ آسٹریلین سٹیزنز ہیں اور وہ رہ رہے ہیں آسٹریلیا سے باہر اب آسٹریلیا سے باہر رہ 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 دیکھ نہیں ہے لنمبرسے کے لیے رہ 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 ہیں تو دیار سیٹرلید ہیں دکھنے کے لئے کیا تھывайтесь ملک ہوں وہ انکوہ تو جب انکوہ آستیلیا فرے جو injury آستیلیا جانا ہے جام کو بتانا ہے ملک دیکھے رہے ہیں یا وہ کسی اور کام کمپیلنگ کمپیشنیٹ ریزنز کے لیے جا رہے ہیں تو دے ہیڈ ٹو آس فر دیٹ ان کو اپروول جو ہے لینا پڑتا تھا اپروول بہت دفعہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ اپروول نہیں ملتا تھا کہ آپ اس لئے سے جانے سکتے لیکن یہ جو لوگ اس لئے سیٹیزنز ہیں وہ رہ رہے تھے اس لئے سے باہر اب وہ جو اس لئے سے باہر رہ رہے ہیں تو اس لئے سے باہر اس لئے سے وہ آتے تھے یہاں پہ استیلیا اور انہوں نے واپس جانا ترکلی ان کو ٹریول اگزیمشن نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں ہم تو پرمنٹی یہاں آئے نہیں ہے پرمنٹی سیٹرل ہے کسی اور ملک کے اندر تو وہ اس میں بیسیکل ان کو ٹریول اگزیمشن نہیں لینی پڑتی تھی لیکن ابھی ایک اور اس کو استیلین گومنٹ نے کہا یہ ایک لوپ ہول ہے تو انہوں نے گیارہ اگست دو ہزار اکی سے یہ لگا دی کنڈیشن کے بھائی آپ اگر آئے ہیں تو آپ کو واپے جانے کے لئے اس لئے ٹریول اگزیمشن جاہیے ابھی اس میں تھوڑا ریلیکسیشن چال رہی ہے سپتمبر تک کہ آپ کو اے بی ایف کے پاس یعنی کہ آسٹیلین بارڈر فورس کے پاس آنا ہے اور آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے سیٹسفائی کرنا ہے کہ بھائی میں سیٹلڈ ہوں باہر اور یہاں میں آئے ہوں ٹیمپریلی کیونکہ سمجھ رہے تھے کچھ لوگ کے یہ ایک لوپ ہول ہے اور آسٹیلیا سے جانے کے لئے لوگ اس کو شاید استعمال کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ کون کون سے لوگ آ سکتے ہیں آسٹیلیا کے اندر آسٹیلیا میں جو آسٹیلین سیٹیزنز ہیں یا پرمنٹ ریزیڈنٹ ہیں یا الیجیبل نیوزیلینڈ سیٹیزنز وہ آ سکتے ہیں بغیر ٹریول اگزیمشن میں لیکن آسٹیلیا سے جانے کے لئے ان کو ٹریول اگزیمشن چاہیے کون سے ٹیمپریری ویزا ہولڈرز ہیں جو کے آسٹیلیا میں آ سکتے ہیں بغیر ٹریول اگزیمشن کے ان کو آرٹو اگزیمشن ہے تو جو لوگ آسٹیلین سیٹیزن یا پرمنٹ ریزیڈنٹ کے ایمیجیٹ فیملی میمبرز ہیں یعنی آہ سپاؤز ہے ڈیپینڈنٹ چائلڈ ہے لیگل گارڈین ہے وہ آ سکتے ہیں آسٹیلیا میں بغیر آہ ٹریول اگزیمشن لیے وہ آٹو اگزیمشن ہے بے شک اس کے پاس ویزا ہو ٹیمپریری ویزا ہو لیٹس اے اگر آپ پارٹنر ویزا اپلائی کیا ہے تو پارٹنر ویزا 309 ہے وہ آٹو اگزیمٹی ہے لیکن اگر سب کلاس 300 جو کے پروسپیکٹیب میریج ویزا ہے وہ اپلائی کیا ہے بے شک شادی ہونے والی ہے آسٹیلین سیٹیزن یا پرمنٹ ریزیڈنٹ کے ساتھ تو اس کو آٹو ٹریول اگزیمشن نہیں ہے اس کے علاوہ کن لوگوں کو جو ٹیمپریری ویزا ہولڈرز ہیں ٹریول اگزیمشن مل سکتی ہے تو اگر آپ کی اکپیشن پی ایم ایس او ایل لسٹ میں ہے اور آپ جو ہے ایمپلائیڈ سپانسرڈ ویزا پہ ہیں تو آپ ٹریول اگزیمشن لے سکتے ہیں اس میں آپ کافی بڑی لسٹ ہو چکی ہے چالیس سے زیادہ یا پچاس کے قریب اکپیشن ہیں جو کہ پی ایم ایس او ایل لسٹ میں ہیں اور یہ ٹیمپریری ویزا ہولڈرز فور ایٹ ٹو والے ہو سکتے ہیں یا اگر کسی نے اپلائی کیا ہے وانیٹ سکس وہ ہو سکتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہیں تو ٹیمپریری ویزا ہولڈرز لے کے لیے آ سکتے ہیں ٹریول اگزیمشن لے کے ان کو مل بھی جائے گی کنسٹرکشن پروجیکٹ مینیجر بھی اس میں ہو سکتا ہے سوفیر انجینئر ہے اور بھی کافی اکپیشن ہیں اگر آپ گوگل کریں گے پی ایم ایس او ایل لسٹ تو آپ کو وہ اکپیشن مل جائیں گی تو یہ وہ ٹیمپریری ویزا ہولڈرز ہیں جو آ سکتے ہیں اسی طرح جو پارٹن ویزا والے 309 جو پرویجنل ویزا ہولڈرز ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں ٹریول اگزیمشن لیے تو یہ ایک نئی ٹریول رسٹرکشن لگائی جو کہ اسٹریلین سٹیزنز پہ لگی جو کہ باہر سیٹرڈ ہیں اسٹریلی آئے ان کو اب واہر جانے کے لیے ان کو ٹریول اگزیمشن چاہیے اس کے علاوہ جو ابھی صورتحال چل رہی ہے کوویڈ کے حوالے سے آج جو ابھی تک کے جو کیسز ہیں اگر آپ دیکھیں تو نیو سوٹ ویلز میں جب سے انہوں نے رسٹرکشن لگانی شروع کی یعنی 26 آف جون 2021 نیو سوٹ ویلز میں زیادہ لاکڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوئی تو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ جو ہے کیسز بڑے ہیں لیکن یہ کوشش یہ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسینیٹڈ ہو جائے تو ان کو ریلیکس کرنے میں یا لاکڈاؤن کو حتم کرنے میں مدد ملے گی اسی طرح انٹرنیشنل ٹریولز بھی آر سکے گے اگر فیزوان چل رہا ہے تو جو ویکسینیشن ہے اس کو ایکسپیڈائیٹ پروسس کو کیا گیا ہے اسی طرح مرڈرنا جو ہے وہ بھی انہوں نے شامل کر لی اسی طرح فائزر جو ہے وہ تقریباً ان کی ڈوزز بھی کافی زیادہ آ رہی ہیں تو یہ کوشش یہ کہا رہے ہیں کہ اگر سیونٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں ٹوٹل آف سیلیا کے اندر ڈبل ڈوز لے لیتے ہیں جائبز لے لیتے ہیں تو پھر یہ جائیں گے فیز ٹو کی طرف تو فیز ٹو سے پھر فیز سری کی طرف اسی طرح بارڈر ریلیکسیشن ہو سکتی ہیں تو یہ بیسیکلی چھوڑی سی یہ ایسی اس پہ اندر ڈیویلپمنٹ ہوئی تو ڈیویلپمنٹ کو میں نے ریکارڈ میں لانا چاہا کہ کون سی ریسٹرکشن لگ گئی ہیں اس کے علاوہ کون سے لوگ ٹیمپریری ویزا ہولڈر پہ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں آرٹو اگزیمٹیڈ ہیں کون سے لوگ ٹیمپریری ویزا ہولڈر ہیں اور ان کو ٹریول اگزیمٹشن لینے میں مدد ملے گی اور مل بھی جائے گی آرام سے تو میں نے ان سب کو بیان کر دیا ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ باکس میں جا کے کومنٹ کریں کوشش کریں ڈیٹیلڈ سوال کریں اس کے علاوہ سمٹائمز ہم آنسر کوئیسن جو ہیں وہ سیشن رن کرتے ہیں وہاں پہ آپ جا کے سوال کر سکتے ہیں اور اس پہ میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا دوں گا سناریہ کے اندر تینکیو